ایک غلط فہمیاں دور کر دے ہو حضور کی امت گناہگار ضرور ہے غدار نہیں ہے ایک اسے اور نالگل جا کے کرو ختم نبوت پر پیرا دینے والے دہشتگرد ہوتے ہیں پھر میرے جیسا بندہ بھی دہشتگرد ہی کر سکتا ہے جو پانی پینے کا بھی محتاج ہے کوئی بات کرو یہ قیامت تک کنہ وجناہ لکھانا ہے ایک ویلچیر تھے پیٹھ کے تاجدار ختم نبوت در نار اللہ دا سیتے ججہ نے انہوں کی کہتا ہے وہ دہشتگردے کن میں نام لکھانا چاہتے ہو قیامت والے دن جنہوں کے سامنے پیش ہونا ہے کوئی تمہیں سمجھا ہے جس بات کی یہ چند دن کی دنیا ہے پھر چلے جانا ہے تاریخ میں کس نام کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا تمہاری نسلیں کیسے سر اٹھا کے چلیں گی کہ جنہوں نے آٹھ لاشیں بھی سب آلی پھر بھی دہشتگرد وہ جنہوں نے آٹھ لاشیں اٹھائیں بارہ ہزار شیل کھائے اور ٹیروں کے ساتھ سوئے رہے پوچھا تو ان سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے ختم نبوت پر کیوں تبدیلی کی ہوئے کیا مسئلہ دو میل پر بیٹھ کر تم نہ پوچھ سکے ان سے اور جو تین سو کلومیٹر کا سفر کر کے گئے وہ مجرم بن گئے ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا ہاں جی نہیں نہیں جی لاتاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات